السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹا سا استخارہ ہو کچھ کرنا نہ پڑے کچھ نفل نہ پڑنے پڑے کچھ نہ کرنا پڑے بس بیٹھے بیٹھے استخارہ کیا اور اللہ مسئلہ حل کر دے تو آج میں آپ کو چھوٹا سا استخارہ ایک منٹ کا استخارہ آپ کو بتاؤں گا نظرین بہتر تو یہ ہے کہ آپ بڑا استخارہ کریں وہ آپ کے لئے بہت ہے لیکن آپ امرجنسی سعودہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو چیز خریدنا چاہتے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ موضوع کریں موضوع کرنے کے بعد دو رکعات نواز نفل ادا کریں یا پھر آپ رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو صرف چھوٹا سا استخارہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ جی اس میں آپ کے لئے ضرور بھلائی ہوگی وہ چھوٹا استخارہ کیا ہے اللہم خر لی وختر لی کیا نفذ ہے اللہم خر لی وختر لی یہ چھوٹا سا استخارہ ہے یہ دو استخارہ حدیث ثابت ہیں میرے اندازے کے مطابق ایک یہ اللہم خر لی وختر لی اچانک آپ نے کرنا ہے ایک بڑا استخارہ ہے جو ہم رات کو وضو کر کے سوتے ہیں دو رکعات نفل پڑھتے ہیں پھر وہ دعا پڑھتے ہیں یہ استخارہ ہے لیکن وہ بہت زبردہ سے استخارہ ہے وہ کرنا چاہیے اگر وقت کی قلت ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ یہ چھوٹا استخارہ بھی کر سکتے ہیں یہ تو ہر انسان کو کیونکہ مشکل نہیں ہے اللہم خر لی وختر لی ہمیشہ کرتی رہنا چاہیے دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شہر کریں سلام علیکم